اسلام علیکم کیسے ہیں سب آج اس ویڈیو میں ہم کلیور کو ڈسکس کریں گے اس کے یوز کیسے کرنا ہے اور اس کے بلیٹ پوزیشن جو ہے وہ ہم نے کیسے چینج کرنی ہے کیونکہ آپٹیکل فائبر کے اندر جب ہم سپلائز کرتے ہیں اس کا جوائنٹ لگاتے ہیں تو کلیور کا بڑا اہم کردار ہوتا اس میں کیونکہ اگر ہم ویسے فائبر کے جو ایجیز ہیں یہ فائبر ہے اس کے جو ایجیز ہیں ہم اگر ایسے اس کو مشین کے اندر انسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے جو ایج ہوتے ہیں وہ اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی سب سے پہلے تو مشین ہی اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی سپلائز لگانے کے لیے وہ ایرر دے دے گی تو یہ میرے پاس ایٹین تھائٹی موڈل ہے فیوجی کورا کا یہ کلیور ہے یہ اس کے ساتھ اس کی اسیسریز ہیں تو ہم چاہے تو اس کو اوپن بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا سائٹ لگ ہے اوپن سے مراد ہے کہ ویڈاوٹ اسیسری لیکن اس کے لیے ہمیں پھر احتیاط کی ضرورت ہوتے کیونکہ جو پھر فائبر کے پیسز کٹ جاتے ہیں وہ یا تو نیچے گر جاتے ہیں کپنوں کے اوپر کسی باٹی کی کسی بیسے کو ڈیمیج کر سکتے ہیں تو اس لیے یا تو احتیاط کریں اگر نہیں کرنی تو پھر اس کی اسیسریز کو یوز کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو اسیسری ہے یہ اس میں ایک منٹ میں اس کے بعد میں اس کو بریف کرتا ہوں یہ باکس ہے جو بھی فائبر ہوتی ہے جو کٹ پیس ہوتی ہیں ایکسٹرا تو وہ اس کے اندر آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے جب ہم اس کو سیٹ کریں گے تو یہ اس کا کلیور ہے یہ لوک آگیا اس کا یہ لوک ہے اس میں یہ لوک ہو جاتا ہے اس سرا اس کو جب میں ادھر کروں گا لوک آف ہو گیا یہ پوش اپ بلیڈ بلیڈ اپنی پوزیشن پر آ جاتا ہے جو ہم اس کو پھر جب یہ کلیور کر دیا اس نے ٹھیک ہے تو یہ اس کے میگنیٹ ہے یہ اور یہ دو میگنیٹ ہے اور اس سیم اسی طرح اوپر بھی میگنیٹ ہے یہ اس کا پریسنگ ہے جو فائبر کو اوپر بلیڈ کے اوپر آکے کٹ کرتا ہے نائنٹی ڈگری کا کٹ ہونا بہت ضروری ہے اس میں تاکہ فائبر جو ہے میں اچھا سپلائز کرے اس میں کام موٹ اینویشن کام کریئیٹ ہو تو یہ میں آپ کو یہ دیکھیں یہ بلیڈ ہے اس کے اندر اپنے سر آ رہا ہے تو گول پر بلیڈ ہوتا ہے اس میں پوزیشنز ہوتی ہیں اس کی نا ابھی میرا بلیڈ جو ہے وہ اس کی پوزیشن چودہ پر میں نے چینج کیا تھی لیکن چلے آج پھر اس کو ہم اس کی پوزیشن کو چینج کریں ایک فائبر کو اگر میں ویڈاوٹ میں بھی دیکھتے ہیں یہ میں فائبر ہے اس کو میں بیسے ہی کاٹتا ہوں سیزر کے ساتھ یا کسی بلیڈ کے ساتھ کاٹ دیا میں نے ابھی میں اس کو سٹریپ کرتا ہوں کوشش کرنی ہے کہ سٹریپ کام سے کام کرے اتنی کرے جتنی ضرورت ہے کیونکہ ایکسٹرا تو اس نے کاٹ دینا ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا نیو بندے کو کہ ہم نے کتنا اس کا جو کلر کوڈنگ ہے اوپر وہ کتنی کاٹ نہیں ہے تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بلیڈ ہے بلیڈ سوری بلیڈ کے ساتھ میکنیٹ ہے اس میکنیٹ کے اینڈ تک اینڈ تک فائبر آج ہے تاکہ وہ کیچ کر لیں اوپر والا میکنیٹ پی اور نیچے والا میکنیٹ پی اس کو کیچ کر کے یہ اس طرح اس کو کاٹ دے جو ایکسٹرا ہوگی اتنی رکھیں فال تو اتنی یا آگے زیادہ وہ اس نے کاٹ دینی نہیں ہے فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم فیلڈ ایریے میں انڈ اور یا آوڈور کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم کیٹ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے جب کیٹ پریپیٹیشن کرنے کے بعد فائبریں ایرینج کرتے ہیں ہاؤزن ٹرے کے اندر تو بلکل ہم ایکوریٹ رکھتے ہیں اس میں تھوڑا بہت ویریشنز کر سکتے ہیں اگر ہم زیادہ کر دیں گے تو پھر وہ ایرینجنگ اچھی نہیں ہوتی فائبر کی تو یہ ابھی فیلال میں اس کو ایسے کروں گا کلیو کرنے کے بغیر مشین ہون کرتا ہوں آپ خود اس کیچ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کس طرح آگے پیچھے ہوتے ہیں مطلب کہ لوڈ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سکرین بھی ایک منٹ پھر ہم اس کو کلیو کر کے پراپر طریقے کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے کلیو نہیں کیا میں ابھی دوڑ کلیو مشین کے اندر رکھ رہا ہوں اور آپ اس کیچ دیکھئے گا یہ میں ایک سائٹ رکھی ہے اب یہ بتا دے گا یہ دیکھیں کتنی بوری حالت ہے اس کی ایجز کی تو یہ مشین یہ دیکھیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی سب سے پہلے تو مشین ایرر دے دے گی اس لیے ہمیں یہ کرنے کے بعد کرنے کے بعد ہمیں اس کو سٹرپ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے جو ایجز ہیں وہ یہ دیکھیں میں نے کہا کلیو لیٹ کے اوپر یہ ابھی میں اس کو پش کروں گا اوپر یہ اس نے ابھی کاٹ دیا ابھی اس کی ایجز دیکھے گا آپ کتنا یہ پتہ نہیں کس طرح کی کٹے ہیں آئی تینک اچھے کٹے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے نیٹ اینڈ کلین ہے ایکس اور بائے جو ہے نا ایک سائٹ کے ہاں اسی طرح ہم سیم دوسری سائٹ پہ بھی کلیو کر کے تو کیونکہ جب اس نے آرک لگانا ہوتا ہے نا تو پھر مشین ہماری کام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تھا ابھی میں اس کو مشین کو نکال کے اس کو آف کرتا ہوں تو ہم اس کو ابھی کلیو پر کو دیکھ لیتے ہیں یہ میں مشین آف کر دی ابھی یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کو بھی غور کریں تو اس کا جو میں نے کٹا تھا حصہ وہ ابھی چھوٹا سا جو پیس ہے وہ اس کا فائبر کا ساتھ ہی ہے اس میں یہ مسئلہ تو اوپن استعمال کرنے میں تو یہ دیکھیں اگر نظر آ رہا ہے تو بری کیسے نظر آئے گا چلو خیر جب آپ پریکٹیکل یا آپ کریں گے تو آپ خود دیکھ لیں گے اس کو تو مختلف مارڈلز ہوتے ہیں اس کے یہ تو سپلائسنگ مشین کے ساتھ یہ آتا ہے نا سی ٹی تھائٹی تو دوسرے بھی ہوتے ہیں ابھی ایلن کی کدھر گئی ہم اس کی سب سے پہلے تو اسیسری لگا کے پروپر دیکھیں کے ساتھ اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ یہ دیکھیں پیور آپ نے پکڑا رکھ سامنے اس کے رائٹ ہینڈ پر دیکھیں دو سکریو لگے ہوں ہیں ہم اس کو کھولیں گے ابھی ہم اس کے اسیسری اس کے ساتھ ان بیلڈ کر رہے ہیں پھر ہم بعد میں بلیڈ چینج کریں گے پوزیشن کی تو یہ ایک ہوئی شیٹ یار اچھا چلیں کھوی بات نہیں ہو جاتا ہے زیادہ نہیں ہو گیا فیسے نیچے گر گئی ہیلن کی اچھا چلیں کوپریٹ کیجئے گا تھوڑا سا سوری گھلا بھی تھوڑا سا اچھا یہ اتر گیا ابھی ٹھیک ہے یہ مینز یہ دیکھیں ابھی ابھی ہم اس کے ساتھ یہ جو اس کی اسیسریز ہیں یہ اس کو ہم لگائیں گے یہ دو ہوتی ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں گراری ٹائپ ہوتی ہیں جو اوپر نیچے کرنے سے فائبرک آٹومیٹیکلی یہ کیج ہوتا ہے رکھ کے یہ اندر لے جاتا ہے ابھی ہم اس کو دیکھیں یہ لوک ہے اس کو ہم کھولیں گے نٹل لگانے کیلئے یہ میں نے لگا دیا اور اس کے اندر یہ دو سوراک ہیں یہ ابھی اس جگہ پہ یہ ادھر ایسے لگ جائیں گے تو ابھی یہ ہے میں اس کو ٹائٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گا چھے دوسرا میں نہیں لگا رہا فیلال کہ مجھے دوبارہ کھولا میں اوپر نہیں استعمال کرتا ہوں اور یہ جو ہے اس کے اندر یہ اس طرح فکس ہو گئی ابھی کیا ہوگا یہ دیکھیں جو ہی میں اس کو بلیڈ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں کٹنگ کے لئے یہ اٹھ جاتا ہے یہ والا رولر رگے ہوئے اس کے ساتھ اوپر نیچے جو ہی فائبر اس کے اندر رکھیں گے ہم یہ لاک لاک اس کو پریس کریں گے تو یہ دیکھے گا یہ نیچے جا کے تو فائبر کو اس کے اندر پھینک دے گا یہ ساتھ ہو گیا ساتھ ہی گراریز نے ورک کیا اور یہ فائبر تھی وہ کو یہ باکس جو بنا ہوا اس ساتھ اس میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آپ کے سامنے ایک فائبر کو دوبارہ کرتا ہوں سٹریپ اور کلیو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سٹریپ کیا ابھی اس کی صفائی تو لازمی نہیں ہے میں نے کون سے سپرائز کرنا خیر یہ ہے طریقہ بھی تو ایک پرابر ہوتا ہے ابھی وہ اس کے بغیر تھا ابھی اس میں میں نے یہ فائبر رکھ دی یہ دیکھیں رولر کے اوپر اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ رکھیں میں جون ہوں اس کو پریس کروں گا یہ دیکھیں وہ فائبر اندر چلے گئے اس کے رولر نے اس کو پوش کیا وہ اندر چلے گئے اور میری فائبر کلیو ہو گئی یہ تو طریقہ تھا اس کی مکمل اسیسری کے ساتھ اس کا ورک کرنے کا ابھی اس کا اگر فارس ایمپل کہ آپ ورک کر رہے ہیں بلیڈ کافی عرصے کے ساتھ چینج نہیں ہوا تو یا تو وہ کٹے گا نہیں کٹ دیا تو پھر اس کا جو 90 ڈگری کا کٹا ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ورک نہیں کرتا تو ہمیں پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ بلیڈ کی پوزیشن چینج کرنی ہوتا ہے کیونکہ بلیڈ چل چل کے اس کا جو شارپ ایج ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے وہ پھر فائبر کو ٹھیک طرح سے کلیو نہیں کرتا تو وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم اس کی پوزیشن چینج کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں ابھی یہ ہم سارا اتاریں گے دوبارہ یہ اتر گیا اس کے بعد ہم اس کو بھی کھولیں گے اس کو ہم نے کھول دیا تو یہ کھل گیا تو ابھی یہ دیکھیں ادھر یہ بلیڈ کے ساتھ ایک سپریو لگا ہوا جس نے جس کو بلیڈ کو جس نے ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو میں تھو اور اسا لوز کروں گا میں نے لوز کیا تاکہ بلیڈ آسانی کے ساتھ گھوم سکے ٹھیک ہے یہ بلیڈ ہو گیا یہ لوز ہو گیا ابھی کوئی بھی چیز آپ لے لیں ایلن کی کے ساتھ یا میں نے یہ چھوٹا سا رکھا ہوا ہے راڑی سلیو کے اندر ہوتا ہے اس کو بلیڈ کی ابھی پوزیشن اچھو تھا تو میں ابھی اس کو پکڑ کے آپ نے جس سائیڈ پہ بھی کرنا ہے آپ کو پتا ہوگا تو آپ اس سائیڈ پہ اس کو گھما کے لے جا سکتے ہیں یہ میں نے پندرہ پہ کر دیا ابھی کرنے کے بعد پھر یہ جو سکریو لگا ہوا ہے اس کو میں ٹائٹ کر دوں گا تاکہ اپنے جگہ سے ہلے نہیں یہ یہ ٹائٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو ابھی یہ جو اس کا کہہ چاہیے ہوں میں تو اپن استعمال کرتا ہوں تو میں نے اسیسری یوز نہیں کرتا تو ابھی یہ اس کو جو نٹ ہے یہ ہم لگا دیں گے آپ کو پتا چل گیا ہوگا ابھی اس کلیور کا یوز کیسے کرنا ہے بلیڈ کی پوزیشن کیسے چینج کرنی ہے تو تھینکس فور وچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں